بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ میمورنڈم ہے جو رامپور زلے کے عوام کی طرف سے بالخصوص مسلمانوں کی طرف سے محترم بی ایم صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے مجلس شورہ کی طرف سے محترم زلہ مجلسٹیٹ صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم نے اب تک کورونا سے پھیلی وبا سے مقابلہ کرنے کے لئے جس طرح رامپور میں اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں وہ نہایتی قابل ستائش ہیں اور تاریخ ہمیشہ آپ کی مخلصانہ خدمات کو یاد رکھیں محکمہ سحیت خلص کا عملہ خصوصاً اسپی صاحب اور صفائی ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر حکام جو آپ کی زیر سرپرستی دندات عوام الناس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی محنتوں اور کوششوں کا خاطرخواہ نتیجہ نکلے اور وطن عزیز خصوصاً رامپور جل از جل اس موزی وبا سے نجات پائے مجلس شورہ جامع مزیر رامپور کاندے سے کانہ ملا کر آپ کے ساتھ انسانیت کی حفاظت کے اس عظیم کام میں کھڑی ہے محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ چوبیس یا پچیس اپریل سے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے اور مسلم سماج میں اس ماہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس ماہ میں کچھ کام اہم پائج انجام دیے جاتے ہیں مثلاً دن میں روزہ اور رات میں ترابی کی نماز پانچ وقت کی نمازوں میں بھی اس مہینے میں زیادہ پابندی کی جاتی ہے روزی کی شروعات صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دیر راہ سہری کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں کھانا اور دودھ وغیرہ کھاتے پیتے ہیں تاکہ روزہ رکھنے کے لیے جسم کو طاقت مل سکے اسی طرح سورج ڈوبنے پر کھانے پینے سے روزہ کھولا جاتا ہے جسے افطار کہتے ہیں اسی کے پیش نظر چند مطالبات ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ انتظامیہ کے جانب سے ان کو ضرور پورا کیا جائے گا نمبر ایک رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء مثلاً اناج پھل، تھجور، بریٹ، دودھ، دہی اور تینوں طرح کا گوشت یعنی بکرے کا، مرگے کا اور میر وغیرہ کی فراہمی کو مناسب قیمت پر عوام تک پہنچانے کو یقینی بنایا جائے نمبر دو کپڑوں کی سلائی وغیرہ کی دکانیں یعنی ٹیرلنگ وغیرہ کی دکانیں بھی کھولنے کا نظام بنایا جائے نمبر تین رمضان المبارک میں چوبیس گھنٹے کی بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے نیز پانی کی سپلائی جو نگر پالکہ کے ذریعے ہوتی ہے اس کو بھی صحیح وقت پر یقینی بنایا جائے بالخصوص سہری کے وقت پر اور صاف صفائی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جائے حالانکہ آپ اس وقت بھی پورے شہر میں صفائی اور صفائی پر بہت خصوصی توجہ دے رہے ہیں نمبر چار متعینہ پانچ افراد جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے امام معزین اور انتظامیہ کمیٹی سے سیلیکٹڈ ٹی لوگ ان کو مساجد میں نماز ادا کرنے نیز گھر آنے اور جانے کے دوران کسی طرح پریشان نہ کیا جائے اسی طرح اس ماہ میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں صرف اپنے ہی گھر کے افراد کے ساتھ جمع ہو کر با جمعات پانچ افراد کی نماز اور ترابی ادا کریں گے ان کو کسی طرح پریشان نہ کیا جائے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر میں جمعات کے ساتھ ترابی ہے اور اس گھر میں حافظ قرآن موجود ہے اور اسی محلے میں کسی گھر میں نماز پڑھانے والا موجود نہ ہو اور ترابی یہ جمعات کی نماز نہ ہو رہی ہو تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ سی کسی اختلاف کی وجہ سے سوچ نہ جائے اس سوچنا پر آپ فوراً عمل نہ کر کے پہلے تحقیق کر لیں اچانک کسی طرح کی کارروائی سے خطرہ ہمیں یہ ہے کہ کہیں کوئی ماحول خراب نہ ہو جو کہ ہم نے اب تک نہیں ہونے دیا ہے اور اللہ نہ چاہا تو انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہونے دیں گے مساجد میں شام کوئی افطار کے لیے سائرن اور صبح کو سہری کے لیے جگانے اور سہری کا ٹائم ختم ہونے کے اعلان کے لیے سائرن وغیرہ بجانے پر کسی کو کوئی بھی پریشان نہ کرے نمبر چھے آئیسولیشن وارڈ اور دیگر مقامات میں جن لوگوں کی کارنٹین مدد مکمل ہو جائے اور ریزرٹ ڈگیٹی وا جائے اس کے بعد جو لوگ جہاں جہاں کے ہیں ان کو ان کے بطن اور گھر پہنچانے کی مکمل کوشش کی جائے جیسا کہ آپ نے زلا رامپور کی تحصیل ملک میں کیا بھی ہے جو واقعی آپ کے حد درجہ فکر مند ہونے کی دلیل ہے اسی طرح جن لوگوں کو آئیسولیٹ کیا جائے اس وارڈ میں بعد میں آنے والے مریضوں کو نہ رکھا جائے نہ جانے بعد میں آنے والوں میں یا پہلے آنے پہلے والوں میں سے کون مرض میں مقتلع ہے اور جب کوئی مریض پوزیٹیو آ جاتا ہے تو وہاں ایڈمیٹ لوگ دماغی الجن میں پڑ جاتے ہیں جو ان کے صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے رمضان میں آئیسولیشن وارڈ میں روزے داروں کے لیے افطار اور سہری کا معقول نظم کیا جائے اور جو روزے دار نہیں ہیں ان کے لیے بھی نظم کیا جائے پانی وغیرہ کا بالخصوص کسی طرح کے وائٹمینز ضرور دیے جائیں کیونکہ ہمارا اور آپ کا مصد بیماری کو ہرانا ہے جس میں ہم اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر انتظامیاں مناسب سمجھے گی کہ آئیسولیشن وارڈ میں روزے داروں کی افطار اور سہری کا سامان مجلس شورہ بھی پہنچانے کی ذمہ داری لے سکتی ہے زلہ اسپتال سے آئیسولیشن وارڈ کو ختم کیا جائے کیونکہ ہمارے زلے میں اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری کوششوں کے نتیجے میں کئی جگہ آئیسولیشن وارڈ بنا دیے گئے ہیں اور بہت بڑے بڑے ایریے لے لیے گئے ہیں بہت آسانی سے بہت بڑی تعداد تو وہاں کارنٹین کیا جا سکتا ہے زلہ اسپتال رامپور کی ایمرجنسی اور اوپیڈی کو فوراں چالو کیا جائے تاکہ غریب اور دیگر مریض اور بیمار وقت پر علاج کرا سکیں کیونکہ کورونا کے علاوہ دیگر بیماریوں میں مبتلہ لوگوں کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کے لیے یہ کام کرنا ضروری سوشل میڈیا پرنڈ میڈیا میڈیا چینلز اخبارات اور دیگر ذرائع سے کورونا بیماری کو مذہبی رنگ نہیں دیا جائے جیسا کہ آپ نے اب تک اپنے ذلو کو اس سے محفوظ رکھا ہے اور اس کے لیے آپ اور ایس پی صاحب انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں آخری بات کورونا کی جانچ کے لیے بلائی جانا اور لوگوں کو خبر پہنچانا اس انداز میں ہو کہ لوگوں میں ڈر نہ ہو بلکہ اپنی جانچ کے لیے شوق پیدا ہو اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ کر کے لوگ اس جانچ کے اور اس علاج کے لیے آئیں اس طریقے کو نہایت خورصورت بنایا جائیں اور اس کے لیے ہماری جو ضرورت آپ کو جم محسوس ہوتی ہو اس کے لیے ہم اوقت ہم تیار ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ان مطالبات اور تجاویز پر عمل در آمد کو یقینی بنائیں گے من جانی مجلی سشورہ جامعہ مسجد رامپور مفتی محبوب علی صاحب مفتی شہر و ایمامہ جامعہ مسجد رامپور سید احمد علی ارخشنود میاں صاحب قاضی شہر رامپور انصار احمد قاسمی موتبی مدرسہ مصباح العلوم رامپور فرد احمد جمالی صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ جمالیہ حضرت حافظ شاہ جمالاللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا اسلام جاوید قاسمی صدر جمعیت علماء رامپور مولانا سید زمہ باقری صاحب امام شیعہ رامپور مکرم رضا انائیتی سکریٹلی جامعہ مسجد انتظامیہ کمیڈی اسلام حسن خان ورش سمیاجی کاری کرتا ہے